میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں آپ کہہ رہا ہوں میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو آپ اگر آپ کا خیال ہے کہ تبدیلی آ جائے گی اور آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور ایک دم تبدیلی آ جائے گی ایسے نہیں ہوتا اللہ کا فرمان ہے کہ میں کبھی قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیڑ بکریوں کی طرح رہیں اور ایک دم ہم آزاد ہو جائیں گے ہم نہیں ہوں گے وہ ویسے ہی رہیں گے تو یہ وقت ہے میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے آنا ہے پنڈی آپ نے پنڈی آنا ہے چھبیس تاریخ کو ہفتے کو ایک اور دو کے بیچ میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے پہنچنے کی میں خود وہاں آپ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور اگلا لائے عمل دوں گا یہ تحریک رکھنے نہیں لگی میں آپ کو اگلا لائے عمل دوں گا اور میں اپنی سارے جو طاقتوار حلقے ہیں میں آپ کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جس سے مرضی آج پوچھ لیں آپ کے پاس طاقت ہے آپ کی ذمہ داری ہے جس سے پوچھ لیں بزنسمنٹ سے پوچھ لیں پروفیشنل سے پوچھ لیں ایکانومس سے پوچھ لیں کسی سے بھی پوچھ لیں اگر کوئی آپ کو کہے کہ سوائے ایک حلقے صاف اور شفاف الیکشن اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے آپ اس دلدل سے نکلنے کا جدہ انہوں نے سات مینے میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے کوئی پوچھے تو صحیح کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے ملک جو تیزی سے نیچے جا رہا ہے جو باہر کی دنیا آپ سارا اعتماد کھو بیٹھی ہے کون سا روڈ میپ آپ کے پاس ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے سات مینے میں جو روڈ میپ نظر آیا وہ صرف اپنی چوری بچانے کا ہے سو لہٰذا ساری قوم ادھر آئے گی اور ہم ڈیمانڈ کریں گے ایک چیز صاف اور شفاف الیکشن اور ہم اپنی ہماری تحریک چلتی رہے گی حقیقی ازادی کی اس کے بعد بھی جب تک ہم اس قوم کو ایک صحیح معنی میں ایک وہ قوم نہ بنا دیں جو جس میں ہر انسان کے حقوقوں جدر تھانہ کچیری پٹواری کی سیاست نہ ہو کیونکہ وہ حقوق ان کو ازاد کر دیں لوگوں کو کیوں نہیں برطانیہ کے اندر تھانہ کچیری ہوتی کیوں کچیریوں میں ظلوان ہی ہوتا کیوں پٹواری کو رشور نہیں دیری پڑتی وہاں کیونکہ وہاں حقوق ہیں انسانوں کے وہ ازاد لوگ ہیں وہ انصاف ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں ساری قوم مل کے ہمارے ساتھ جد و جد کرے اور انشاءاللہ میں سب کو اگلے ہفتے پڑی میں آپ سے میری ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بات